سلام علیکم اس کو چوب کر لینا ہے ساتھی دہی لے لیا ہے ڈیڑھ کپ اور اس کے علاوہ جو مسالے ہیں اس میں ہمیں چاہیے ایک لے لیا ہے ایک ون ٹی سپون لے لیا ہے دھنیا پاورڈر نمک ٹیسٹ کے حساب سے کوئلہ ایک لے لیں اور ون این ہاف ٹی سپون لال مرچ گرم مسالہ ون ٹی سپون حلدی ون ٹی سپون ادرک لیسن کا پیسٹ ون ٹیبل سپون زیرا ون ٹیبل سپون اور ساتھی پودینہ لے لیں تو چلیں ریسپی کی شروع کرتے ہیں سب سے پہلے ہم نے دہی کو میرینیٹ کر لینا ہے تو سب سے پہلے ہم نے چکن کو میرینیٹ کرنا ہے اسے تھری ٹیبل سپون دہی اس میں ایڈ کر لیں اور پھر اسے مکس کر کے رکھ دیں اور پھر دوسری طرح ہم مسالہ بنا لیتے ہیں جب تک مسالہ بنائیں گے تب تک بس دہی کو ہم نے اس طرح سے مکس کر کے رکھ دینا ہے میں نے بون والی چکن لیا آپ چاہیں تو بون لس چکن لے سکتے ہیں تو یہ آپ کی مرضی ہے تو دوسری طرف ہم نے مسالہ تیار کر لینا ہے سالن کا یہ دہی کو میرینیٹ کر لیا اس طرح سے اب اسے رکھ دیں گے اور دوسری طرف مسالہ تیار کریں گے بسم اللہ الرحمن الرحیم سب سے پہلے ہم نے ایڈ کر لینا ہے ایک برطن میں اور پھر اس میں پیاز ایڈ کر دینا ہے جو کہ ہم نے چوب کر کے رکھے تھے دیں گے تو اسی طرح سے ہم اسے بھون لیتے ہیں تاکہ اس کا کچھپن ختم ہو جائے یہ دیکھیں پیاز جو ہیں سوفٹ ہو چکے ہیں اور تقریبا دیکھیں کلر بھی اس کا چینج ہو چکا ہے ابھی ہم اس میں ادھر کلیسن کا پیسٹ ایڈ کر دیں گے ون ٹیبل سپون جو کے لیے تھا اب اسے مزید اس میں بھون لیں گے اور جب تک کہ گولڈن نہ ہو جائے تب تک ہم اسے بھون لیں گے سنہری ہلکا سنہری جب کلر چینج ہو جائے گا تو پھر ہم اس میں باقی چیزیں ایڈ کریں گے تو ابھی اسے تھوڑا سا اس طرح سے مکس کر لیتے ہیں بھون لیتے ہیں یہ دیکھیں پیاز جو ہیں بلکل تیار ہو چکے بھون چکے ہیں ابھی ہم نے اس میں زیرہ ایڈ کر دینا ہے ون ٹی سپون جو زیرہ لیا تھا وہ ایڈ کر دیا ہے اور پھر تھوڑا سا اسے مکس کر لیں گے تھوڑی دیر کے لیے اسے مکس کر لیں گے اور پھر اس میں ہم نے چکن ایڈ کر دینا ہے جو کہ دہی میں مرینیٹو کے رکھا ہے مکس کر کے رکھا ہے تو یہ دیکھیں ابھی ہم اس میں دہی والا چکن جو ہے وہ ایڈ کر دیں گے اور اسے بھول لیں گے تو اسے تب تک بھولنا ہے مکس کرنا ہے جب تک کہ اس کا کلر چینج نہیں ہو جاتا اور فلیم بالکل ہائی ہے ابھی تک تو یہ دیکھیں ابھی چکن کا کلر چینج ہو چکا ہے تو ابھی ہم اس میں مسالہ زیاد کر دیں گے سارے لال میچ پاودر ہو گئی ہلدی ہو گئی گرم مسالہ دھنیا پاودر جو جو چیزیں ہم نے لیتی وہ ساری اس میں ایڈ کر دیں گے نمک اپنے ٹیسٹ کے حساب سے تو دھنیا پاودر چلا گیا لال میچ چلی گئی ادھرک گرم مسالہ اور پھر نمک نمک اپنے ٹیسٹ کے حساب سے آپ ایڈ کریں تو ابھی ہم اسے مکس کر لیں گے تھوڑا سا اسے بھول لیں گے اسی طرح سے اور پھر اس میں ہم دہی ایڈ کر دیں گے یہ دیکھیں چکن جو ہے بلکل مکس ہو چکا ہے اب ہم اس میں جائے گا تقریباً تو ادھا کپ دہی ڈالیں اور پھر اسے مکس کر لیں اور ہلکی آنچ پہ بلکل فلم ہلکی کر دیں لو کر دیں اور پھر اسے ڈھک کے دس سے پندرہ منٹ کے لیے بھون لیں تاکہ گل جائے چکن اگر آپ بھونلس بنا رہے ہیں تو وہ جلدی گل جائے گا اگر بھون آپ لوگوں نے ضرور بنانی ہے اور مجھے بھی بتانے آپ ان کو کیسی لگی ہے اور میرے چینل کو ضرور سبسکرائب کریں ویڈیو کو لائک کریں اور شیئر کریں تو اب ہم اسے دس منٹ کے لیے ڈھک کے ہلکی آنچ پہ رکھ دیں گے تو یہ دیکھیں بلکل چکن جو گل چکی ہے لیکن اس کی گریوی ابھی بھی ہے کیونکہ گریوی مجھے چاہیے تھی اس لیے میں نے اسی سٹیج پر دھکان اس کا کھول دیا کیونکہ مجھے گریوی چاہیے کیونکہ اس سالل میں گریوی اچھی لگتی ہے تو اگر آپ کو گریوی نہیں پسند تو آپ اسے بالکل خوشک کر لیں لینا ہے تو اگر آپ چاہیں تو اسی پتی لے کے اندر ہی اس کو کر سکتے ہیں ریکوریٹ اور دم اسی سٹیج پر دے دیں اور اگر نہیں تو آپ اسے ڈش اوٹ کر دے سکتے ہیں تو دم دوں گی اس کو دیکھیں دیکھیں کوئلا گرم ہو رہا ہے دوسری سیٹ پر اور چکن بھی دیکھیں ڈش اوٹ کر لی ہے تو اب ہم نے اس کے اوپر دہی ڈال دینی ہے جو کہ ہم نے بچا کے رکھی تھی تھوڑی سی یہاں پہ دہی ایڈ کر دیں گے اور پیاز کٹ کر رکھے تھے گول موٹے والے تو وہ بھی ایڈ کر دیں گے دار بنتی ہے آپ لوگ لنچ میں بنا سکتے ہیں مہمان کوئی آرہے ہو تب بنا سکتے ہیں بہت مزے کا بنتا ہے اور ضرور بنائیں انان کے ساتھ چپاتی کے ساتھ روٹی کے ساتھ جیسے آپ کھانا چاہیں انجوائے کریں آئی آپ کو یہ ریسیپی ضرور پسند آئی ہوگی اور اگر پسند آئی ہے تو میرے چینل کو ضرور سبسکرائب کریں لائک کریں اور ویڈیو کو شیئر کریں اپنا دیر سارا خیال رکھیں اپنی دعاوں میں یاد رکھیں تو یہ دیکھیں اسی طرح سے ہم نے آنین جو ہے پھیلا دیئے ہیں اور پھر ہم اسے دم دے دیں تو یہاں پہ تھوڑی سی دہی جو بچی ہوئی تھی وہ پھر اس کے اوپر ہم نے ڈال دینی ہے یہ آپ اپنے حساب سے لگا سکتے ہیں دم جس طرح سے آپ دینا چاہیں آپ کو اگر نہیں پسند پیاز لوگوں کو نہیں پسند ہوتے تو آپ سکپ کر سکتے جب دھوان دیتے ہیں دم دیں گے پیاز کے اندر جو ضائق جاتا ہے تو بہت مزے کا لگتا ہے اور اگر آپ پیاز نہیں پسند تو آپ سکپ کر دیں پیاز جو مزید دہی بچی تھی میں نے اوپر سے اس طرح سے ڈال دی ہے اور پھر اس دم دیں گے دم دینے کے لئے آپ ایک چھوٹا سا بول لے لیں اور اس میں جو کوئلہ گرم کر رکھ ہے وہ اس میں ڈال دیں گے اور پھر تھوڑا سا اویل ڈال کے اس برطن کے حساب سے آپ کے پاس دوسرا برطن ہونا چاہئے جس اوپر آپ ڈھاک دیں گے تو اب ہم اس کو ڈھاک لگے ہیں تھوڑا سا اویل ڈال گے جیسے ہوا نکل ہوگا تو ہم ڈھاک دیں گے سے یہ دیکھیں اسی طرح سے آپ ڈھاک دیں اور انجوائی کریں چینل کو ضرور سبسکرائب کریں ویڈیو کو لائک کریں ملتے نیکس ریسیپی میں اللہ حافظ